اسلام علیکم کیوں کی اس کی وجہ بھی بتائی ہے اور اس کی وجہ جو ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے پیارے دوستو تین سال قبل جب نتاشا لوائس نامی نو عمر لڑکی کی اس کی والا مقامی فش اینڈ چپس ریسٹرینڈ میں پار ٹائم لازمت دلوانے کے لیے ل گئی تو ان کے وہموں گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی بیٹی خود سے سینتی سال بڑے ریسٹرینڈ کے مالک کے عشق میں مبدلہ ہو جائے گی نتاشا اپنے باس ریچرڈ کے عشق میں ایسی دوانی ہوئی کہ یوں ہی وہ اٹھارہ سال کی ہوئی تو اس سے شادی کر لی ان کی شادی کے وقت ریچرڈ کی عمر پچپن سال تھی اور انوکھے جوڑے کی شادی کو تین سال ہو چکے ہیں اور اگرچہ وہ بہت خوش ہیں لیکن لوگوں کا سوال یہ نگاہیں ضرور ہر جگہ ان کا تواقب کرتی ہے کہ نتاشا نے اپنی محبت اور شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے باتایا کہ ریچرڈ میری زندگی کا پیار ہے مجھے اس سے زیادہ اس دنیا میں کوئی پیارہ نہیں ہے ہم دونوں بے حد خوش ہیں اور ریچرڈ سے پہلے جتنے بھی لڑکوں کے ساتھ میری دوستی رہی ہے وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں میں ہائی سکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کے ریسٹورنٹ میں پار ٹائم جاب کرنے گئی تھی شروع میں تو مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ ان کی عمر میرے والد سے بھی دس سال زیادہ ہے لیکن پھر نہ جانے کم مجھے ان سے محبت ہو گئی میرے والد اس بات سے بہت نراز سے وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے لیکن جب ایک دن میری والدہ نے ریچرڈ کو ڈینر پر مدو کیا تو میرے والد کے ان سے کھل کر بات چیت ہوئی اس ملاقات کے بعد وہ شادی کی اجازت دینے پر تیار ہو گئی ہم دونوں بہت خوش اور معتمین ہیں اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم یہ بیوی تو ہیں ہی لیکن ان کا موں حیرہ سے کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے وہ اکثر ایسے سوالات بھی کرتے ہیں جن کا مقصد ہمیں شرمیندہ کرنا ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں کی باتوں کو دل پر لینے کے بجائے ہنسی میں اڑا دیتے ہیں اور ہم اپنی زندگی سے خوش ہیں تو لوگوں کی باتوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پیارے دوستو یہ تھی ایک نو عمر لڑکی اور سنتیس سالہ ریچرڈ سے شادی کیسے کی اور شادی اس وقت ہوئی جب اٹھالہ سالہ لڑکی نے پچپن سال کے ریچرڈ سے شادی کی اور یہ ایک انوکھی پیار کی سچی کہانی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور آج کی ویڈیو میں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی